اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العاقبت امورنا خیر ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجع اللی من لدنکا سلطانا نصیر سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریم و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلحون علا انہم ہم المفسدون ولیکن لا يشعرون وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں اور مومن نہیں ہیں ان کا ایک رویہ سماجی طور پر یہ ہے کہ یہ فساد کرتے ہیں اور جب انہیں کہا جائے کہ فساد نہ کرو مت کرو جواب دیتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں مسلح ہیں ہم مفسد نہیں ہیں قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ حقیقتاً مفسد ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے یہ بے شعور ہیں فساد کو اصلاح اور اپنے مفسد ہونے کو مسلح سمجھ رہے ہیں صلاح و فساد دو متضاد خصوصیات ہیں جو اس کائنات کے اندر بھی جاری ہیں کائنات مادی میں اور انسانی معاشرے میں بھی جاری ہیں یہ دونوں کائنات میں صلاح و فساد کا اس قدر رواج ہے کہ جسمانی یا مادی کائنات کو علماء نے حکماء نے فلاسفہ نے نام ہی یہی دیا ہے عالمی کون و فساد کہ اس میں ہر دم چیزیں مکون ہوتی ہیں کائن ہوتی ہیں وجود میں آتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں فاسد بھی ہوتی ہیں یہ جہانی کون و فساد ہے عالمی کون و فساد ہے اور یہ ضروری ہے جہان کے بقا کے لئے کہ اگر کوئی چیز مادی وجود میں آئے اور پھر فاسد نہ ہو عالم جسمانی قائم نہیں رہ سکتا اس کی بقا اسی کے اوپر ہے کہ جس تناسب کے ساتھ حقائق وجود میں آتے ہیں تقون و تقوین حاصل کرتے ہیں اسی تناسب کے ساتھ ان میں فساد بھی ہوتا ہے اور اسے ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے لوگ انسان پیدا ہوتے ہیں پھر انسان مر جاتے ہیں جانور پیدا ہوتے ہیں پھر ایک عمر گزارنے کے بعد مر جاتے ہیں اور اسی طرح نباتات کے اندر عودے درخت پیدا ہوتے ہیں ایک مدت تک قائم رہنے کے بعد پھر اگر انہیں نہ بھی کٹا جائے خودی خود فاسد ہو جاتے ہیں مزمہل ہو جاتے ہیں یعنی ان کا وجود نباتی ختم ہو جاتا ہے خاک میں مل جاتے ہیں اور اسی طرح دیکھر تمام جو مادی اشیاء ہیں مادی حقائق ہیں ان کے اندر تسلسل کے ساتھ یہ عمل تکون کا اور فساد کا ترتیب کے ساتھ جاری ایک نظم کے ساتھ ہے نظام کے ساتھ ہے نہ کہ بے نظمی کی صورت میں تمام موجودات کا ایک گویا نظام و لوقات بنا ہوا ہے کہ ایک وقت تک اس کو وجود میں آنے کے بعد قائم رہنا ہے پھر اس کے بعد اسے مزمہل ہو جانا ہے فاسد ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے خاک بن جانا ہے مٹی بن جانا ہے اس کو پھر دوبارہ اسی سے دوبارہ پھر تکون شروع ہوگا پھر کوئی نئی چیز پیدا ہوگی وہ اپنا دورانیاں گزار کے پھر وہ بھی مزمہل ہو جائے گی اور انسان بھی جو سنتکاری کرتا ہے مصنوعات انسان ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں مکونات ہیں اور فاسد ہیں یعنی انسان بناتا ہے ایک مدت کے بعد وہ چیزیں قائن اور قائم رہتی ہیں پھر اس کے بعد فاسد ہو جاتی ہیں اور فساد اس اعتبار سے بھی اس قائنات کا حصہ ہے کہ چونکہ مختلف موجودات مخلوقات ہیں اور ان موجودات مخلوقات کے اندر آپس میں ایک تصادم ہے تحرک ہے ان کا سب کا تکاملی حرکت سب کے اندر ہے یعنی تمام موجودات جو اللہ تعالی نے ایجاد کیے ہیں خلق کیے ہیں وہ ایک اپنے کمال کی طرف مقررہ کمال کی طرف تسلسل کے ساتھ بڑھتے ہیں اس کمال کے حصول میں وہ دیگر موجودات کو استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک بناتے ہیں اور جب ایک موجود اپنی خوراک دوسرے کو بناتا ہے جس کو اپنی خوراک بناتا ہے وہ لا محلہ مزمہل ہو جاتا ہے اس کی شناخت اس کی بناوٹ میں خلل آ جاتا ہے اور وہ فاسد ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور یہ عمل ہم دیکھتے ہیں مثلا پھل اگتے ہیں ان پھلوں کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں اور کیڑے پھل کو استعمال کرتے ہیں اپنے تکامل کے لیے اپنی نشوہ نمہ کے لیے اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور پھل درخت کے ذریعے خاد کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہر چیز دوسری چیز کو جو اس کی خوراک سمجھی جاتی ہے جو اس کے غزہ شمار ہوتی ہے اس کا رزق شمار ہوتا ہے اس کو استعمال ملاتی ہے ہر چیز کی رزق اور غزہ زمین کے اندر ہی ہے باہر سے اس کو رزق نہیں آتا زمین کے اندر ہی سے وہ رزق اپنا حاصل کرتا ہے تمام موجودات اس لیے یہ بننا اور ٹوٹنا بننا اور بگڑنا اس کائنات کا جز ہے اسی سے یہ قائم ہے اگر بننا ختم ہو جائے تو بھی ختم ہو جائے گی کائنات اگر ٹوٹنا ختم ہو جائے اور جو چیز وجود میں آئی ہے وہی قائم رہے تو بھی نظام کائنات میں خلل آ جائے گا یہ تکوین اور فساد قائنات کا حصہ ہے تکوینی طور پر اور اشیاء کا ایک دوسرے کو خوراک بنانا استعمال کرنا جیسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوہا نمی میں زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو یہ زنگ ہمارے ظاہری دید سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جسرا خود لوہا جمادات میں سے ہے یہ زنگ بھی ایک جمادی چیز ہے لیکن اگر ذرابین کے نیچے دیکھیں اس کو اور زنگ کو تو یہ ہیوانات ہیں جو لوہے کو کھا رہے ہوتے ہیں جیسے لکڑی کو ایک کیڑہ کھا جاتا ہے لوہے کو ایک اور کیڑہ کھا جاتا ہے یہ جاندار جیزیں ہیں جو لوہے کو ننگل لیتی ہیں لوہے کو اپنی غذا بنا لیتی ہیں اور تدریجن یہ لوہا گل جاتا ہے سر جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے اس کے فساد کی وجہ نمی میں پیدا ہونے والے جراسیم ہیں بیکٹیریاز ہیں جو اس کے اوپر آرز ہو کے اس کو کھا جاتے ہیں اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو کچھ دوسری چیزوں کو خوراک بنا رہی ہیں جیسے انسان زمین کے زخائر کو اپنی خوراک بنا رہا ہے پودوں کو خوراک بناتا ہے پھلوں کو خوراک بناتا ہے فصلوں کو خوراک بناتا ہے مائیات کو خوراک بناتا ہے پانی کو خوراک بناتا ہے مختلف نباتاتی چیزیں یا حیوانی اجزاء حیوان ان سب کو اپنی خوراک بناتا ہے اور خوراک بنانے کے لیے ان دوسری چیزوں کا ختم کرنا لازمی ہے وہ چیزیں فاسد ہو جاتی ہیں انسان ان کو استعمال کر کے کامل ہوتا ہے یا پاقی رہتا ہے اپنی بقا سلامتی حاصل کرتا ہے انسان کی سلامتی دوسری چیزوں کی فنا ہے پھل پودے فصلیں غلات یہ فنا ہوئے ہیں فاسد ہوئے ہیں اور انسان کی غذا بنے ہیں یہ ایک فساد ہے جو کائنات کی بقا کے لیے ضروری ہے یہ وہ فساد نہیں ہے جسے کائنات خراب ہوتی ہو یعنی نظام کائنات اس خلل سے اس فساد سے نابود ہو رہا ہو بلکہ یہ فساد ایک تسلسل ہے نئی تکوین کا نئی روشت کا نئی نموف کا مقدمہ بنتا ہے یہ خیوانات چارہ چرتے ہیں فضلہ بناتے ہیں یہ فساد ہے اس نباتاتی حیات کا فساد ہے جانوار نے اس کو اپنی خوراک بنا لیا اور فاسد کر اس کو فضلہ بنا لیا لیکن یہی فضلہ ایک نئی نموف کی بنیاد بنتا ہے پھر دوبارہ اگتا ہے یہی مٹی میں مل کر یہ فساد مزہر نہیں ہے یہ تکوینی فساد تکوین و فساد دونوں لازم و ملزوم ہیں اور مادی دنیا اسی طرح سے رہے گی اس کو دونوں کیفیات اس کی لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑی رہیں گی جس کو ختم کیا گیا وہی کائنات کی تباہی کا باعث بن جائے گا یعنی تکوین رک جائے یا فساد اس کا رک جائے اس فساد کو قرآن نے نہیں موضوع قرار دیا یعنی یہ مزر نہیں ہے یہ فساد اس بیچ میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اسی تکوین و فساد کے نظام میں کچھ چیزیں جو انسان کے استعمال میں آتی ہیں اس کی یہ جتنا ممکن ہو فاسد ہونے سے بچائی جیسے انہی تکوینی مواد سے گھر بناتا ہے تو اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ تکوینی مواد مٹی اور مٹی سے بنی دوسری چیزیں اس نے فاسد ہونا ہے اس کی ذات میں فساد ہے اگر اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے تو جائے گا اس مٹی سے دوبارہ پھر یا کوئی جماعتی چیز بنے گی پتھر بنے گا یا نبات ہوگے گا یا کوئی بھی شکل یہی مٹی دوبارہ حاصل کر لے گی انسان بیچ میں اس تکوینی مواد کو کام ملاتا ہے اپنے وسائل زندگی بناتا ہے گھر بناتا ہے اشیاء بناتا ہے اور وہ بھی ان تکوینی مواد سے بنتی ہیں تکوینی مواد کی ذات میں فاسد ہونا ہے لیکن انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس تکوینی مواد جس سے اس نے وسائل یا مسکن اپنا بنایا گھر بنایا ہے یا دیگر وسائل بنائی ہیں ان کو کسی چارہ جوئی کے ذریعے سے فساد سے بچائے اور کافی عد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے جیسے لوہہ ہے اس لوہے کو جو لوہ انسان کے استعمال میں آتا ہے وسائل انسانی بنتے ہیں اس کو بچانی کی کوشش کرتا ہے اس کو رنگ کر لیتا ہے اس کو ڈھاپ دیتا ہے اس کے اوپر کوئی تیہ لگا دیتا ہے تا کہ ایک بڑی مدت تک یہ لوہہ قائم رہے فاسد نہ ہو اگر اس کو اپنے حال پہ چھوڑے گا حفاظتی احتمام نہیں کرے گا تو اس کی ذات میں فساد ہے یعنی لوہہ فساد کی طرف چلا جائے گا کہ نظام تکوین و فساد میں کون و فساد میں اپنی ضرورت کی چیزیں یا اپنے وسائل یا اپنے استعمال میں آنے والی چیزوں کو کوشش کرتا ہے کہ اپنی کوشش کے ذریعے حفاظت دے اور اس کے فساد کو مؤخر کر دے دائم تو نہیں کسی چیز کا فساد انسان روک سکتا تکوینی مواد مادی جسمانی امور ناممکن ہے کہ عبد العباد تک کوئی جسمانی شئے ہمیشہ ایک ہی حالت میں قائم رہے بلاخر اس کو ہر چند انسان جتنا بھی احتمام کرے پھر بھی فاسد ہونا ہے جیسا ابھی ہم دیکھتے ہیں انسانی آبادیوں میں استعمال ہونے والا تکوینی مواد جو اس نے گھروں کے لیے بنایا تھا گھروں کے وسائل وسائل زندگی وہ بلاخر فاسد ہو گیا مٹی کے نیچے دب گیا مٹی آگئی اس کے اوپر لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس تکوین کی تکوین کی مدد کو بڑھایا جائے یعنی اس کی جو سالے حالت ہے فساد سے محفوظ حالت اس کو زیادہ سے زیادہ زمان کے لیے جاری رکھا جائے لہذا یہ صالح مواد اور فاسد مواد یہ صالح مواد فاسد ہو جائے گا انسان کوشش کرتا ہے اس کو صالح رکھے یعنی فساد سے بچا کے رکھے فساد سے محفوظ رکھے جتنی عرصہ خود بچاتا ہے وہ بچا رہتا ہے اور استفادہ کرتا ہے جب انسان سستی کرتا ہے غفلت کرتا ہے تو وہ مواد وہ جو صالح مواد ہے وہ ہستہ ہستہ فاسد ہونا شروع ہو جاتا ہے پس تکمین کے اندر فساد ہے اور صلاح بھی ہے اور ایک نظام کے تحت منظم ہے عمر الہی سے ان کے لیے فردن فردن نہیں ہوتا یعنی ایسا جیسے پہلے تشریح کی ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات کے لیے نظام بنایا ہے سنن بنائی ہیں قوانین بنائی ہیں فردی طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا مثلا فلا درخت اسے رہنا چاہیے یا گل جانا چاہیے یوں نہیں ہیں کسی درخت کے لیے الہہدہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہے تمام درخت کے لیے ایک حکم ہے ایک قانون ہے ایک نظام ہے اسی کے تحت وجود میں آئیں گے اسی کے تحت محفوظ رہیں گے اسی کے تحت گل سڑ جائیں گے جو بھی اس نظام کے اندر آئے گا نہ کہ الہہدہ الہہدہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالی حکم صادر کرنا ہے ایک حکم قضاء ہے ایک حکم ہے اور وہ حکم مقدر ہے اس کے اندازے معین ہیں اس کے وسائل اسباب شرائط مشخص ہیں اور اس کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے اور اس کے اندر اشیاء بنتی ہیں اور خراب ہوتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں دوسرا فساد جو معاشرتی ہے سماجی ہے یعنی انسانی زندگی میں انسانی حیات میں جو فساد ہے یہاں بھی دو طرح کا فساد ہے ایک تکوینی ہے انسانی زندگی میں انسان چونکہ خود ایک تکوینی موجودات میں سے ہے پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد زندگی گزارتا ہے بیمار ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے پھر آخر کار یہ جسم انسان کا مزمہل ہو جاتا ہے وہی جو تکوین کے لئے قانون ہے قون و فساد کا یعنی بننا ہے اور پھر اپنی مدد گزار کے ختم ہو جانا ہے ہمیشگی نہیں ہے پھر یہی جسہ خاک میں چلا جاتا ہے مٹی میں چلا جاتا ہے مٹی میں مل کے پھر مٹی ہو جاتا ہے اسی مٹی سے پھر کوئی نئی حیات شروع ہوتی ہے یا وہ مٹی ہے وہ کمار لے جاتا ہے اٹھا کے اسے برطن بنا لیتا ہے یا وہ مٹی ہے اینٹوں والا بٹھے والا اٹھا کے لے جاتا ہے اسے اینٹیں بنا دیتا سرکل ہے ایک ایسا تسلسل ہے دور ہے کہ جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ایک مدت کے بعد گل سٹ جاتی ہیں پھر دوبارہ انہی اجزاء سے نئی شئے وجود میں آتی ہیں انسان کا جسہ بھی ایسا ہی ہے انسان پیدا ہوتا ہے زندگی گزارتا ہے جتنی بھی زندگی گزارے سو سال گزارے دو سو سال گزارے بلاخر اس کو مزمہل ہونا ہے بہت آنی ہے یہ جسہ اس کا ختم ہو جانا ہے روح نہیں ختم ہوگی لیکن جسم فاسد ہو جائے گا یہی تقوین و فساد انسان کے اندر ہے اس مرحلے میں انسان کوشش کرتا ہے جس اپنے وسائل میں جو حتمی فساد فاسد نہ ہونے دے ایسے علاج اور چارہ جوئی انسان نے دریافت کی ہوئی ہیں مخصوصا جدید اپنی مہارتوں سے علم سے فن سے ٹکنالوجی سے کہ اشیاء کے فساد کو اس نے روک لیا ہے زیادہ تر اور ان کی مدت پڑھا دی ہے ان کی عمر کی مدت لمبی کر دی تب نے ترقی کی ہے اس ترقی کا مقصد یہ ہے کہ تکوینی فساد جو انسان کے جسم میں پیدا ہوتا ہے جراسیم کے ذریعے سے بیکٹیریاز کے ذریعے سے وائرس کے ذریعے سے اور دیگر عوامل کے ذریعے سے اس فساد کو تاخیر میں ڈالے آخر فاسد تو ہونا ہے لیکن بڑی حد تک کامیاب ہے انسان یہ تکوینی فساد بیماری کی صورت میں جو انسان کے جسم میں آجاتا ہے اس کو قابو کر رہا ہے کر لیا ہے جتنا ممکن ہے لیکن پھر چونکہ اس کی ذات میں فاسد ہونا ہے جسم کی ذات میں یہ کہ فاسد ہوگا یہ آخر کار خراب ہو جائے گا مزمہل ہو جائے گا یہ ترقی بکھر جائے گی تانہ بانہ ختم ہو جائے گا جتنا بھی ہم روکیں وہ رکتا نہیں ہے بلکہ جو دوسروں کو صحت دیتے ہیں یہ خود ایک دن مر جاتے ہیں ان کے اپنا وقت آ جاتا ہے کہ یہ جسم فاسد ہونے ختم ہو جائے اس فساد کو بھی انسان ختم نہیں کر سکتا لیکن اپنی حد تک اپنے حصے کی عمر کو یا اپنے جسم کو کافی حد تک محفوظ بنا کے اس فساد کو تاخیر میں ڈال سکتا ہے جو بالاخر موت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یہ فساد بھی کائنات کا حصہ ہے وہی تقوینی فساد ہے صرف انسان کے ساتھ جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ انسان کے اس تقوینی شعبے میں نہیں ہے فساد بلکہ تشریعی حصے میں فساد ہے جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات دی ہیں ان میں سے کچھ خصوصیات انسان کے اندر فساد ایجاد کرتی ہیں ان کے ذریعے سے انسان اپنی صالحیت بھی بڑھا سکتا ہے تدبیر ہو اگر اس کے پاس لیکن اگر غفلت برتے تو وہی خصوصیات انسان کے فساد کا بھی باعث بن جاتی ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات صلاحیتیں دی ہیں قابلیتیں دی ہیں ان میں ایک فہم ہے سوچ شعور علم حاصل کر سکتا آگاہی و شناخت یہ سب سے بڑی اہم خوبی خصوصیت ہے انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے دوسری خصوصیت ہے اس کی کہ صرف فہم و شعور و شناخت نہیں ہے اس فہم و شعور کی بنیاد پر ارادہ بھی کرتا ہے انسان اختیار بھی ہے انتخاب بھی کرتا ہے اپنی زندگی کے لیے مختلف اشیاں کو انتخاب کرتا ہے مختلف جہتیں انتخاب کرتا ہے مختلف انداز انسان اپنے لیے انتخاب کرتا ہے یہ ایک خصوصیت ہے انسان کی اور تیسری خصوصیت ہے ارادہ کہ یہ سب کام ارادہ تن کرتا ہے یعنی پہلے انسان ارادہ بنتا ہے طلب پیدا ہوتی ہے وہ طلب بڑھ کر ارادہ بنتی ہے پھر ارادے سے اگلا کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے حرکت کا یعنی پہلی جو انسان کے اندر خصوصیات بنیادی خصوصیات ہیں انسانی امتیازی خصوصیات ارادہ شعور اور اختیار ہے اس کے سکتا ہے یعنی جیسا چاہے ویسے حرکت کر سکتا ہے یہ اس کے لیے انسان کے اندر جو طاقت ہے تحرک کی طاقت ہے حرکت کرنے کی طاقت ہے اور جو انسان کے عمل کی طاقت اصل شمار ہوتی ہے یعنی انسان جو فائلیت کر سکتا ہے عامل ہے عمل بھی کرتا ہے عالم ہونے کے بعد ارادہ کرتا ہے پھر اسی آگاہی کے بنیاد پر ارادہ کر کے پھر عمل بھی کرتا ہے یہ عمل کرنے کی صلاحیت بھی ایک بڑی اہم امتیازی خصوصیت ہے انسان کے اندر جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے یہ امتیازی خصوصیت ہیں پھر اس کے بعد انسان کے چونکہ زندہ جسم ہے انسان کا مردہ نہیں ہے زندہ جسم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بہت سارے تقاضے ہیں انسان کے جسمانی تقاضے ہیں جیسے بھوک انسان کو لگتی ہے یہ اس کا جسمانی تقاضہ ہے پیاس لگتی ہے یہ اس کا جسمانی تقاضہ ہے اسی طرح انسان کے اندر جنسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے شہوت پیدا ہوتی ہے یہ جسمانی تقاضہ ہے اور اس طرح کی متعدد خصوصیات ہیں انسان کے اندر یہ اندر سے یہ تقاضے وجود کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں بھوک ایک تقاضہ بان کر اندر ابرتی ہے پھوٹتی ہے پیدا ہوتی ہے پھر شدت اختیار کرتی جاتی ہے پیاس ایک تقاضہ ہے انسان کے اندر پوٹتا ہے بنتا ہے اور بن کر پھر بڑھتا ہے اور اس میں شدت آتی جاتی ہے تدریجن ایک حد تک یہ تقاضہ یا یہ طلب برداشت کے قابل ہوتی ہے ایک وقت کے بعد برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اس میں مسلسل شدت آتی ہے بڑھتا جاتا ہے یہ تقاضہ اسی طرح شہوت بھی انسان کے اندر ایک تقاضہ اٹھتا ہے طلب پیدا ہوتی ہے ایک حد تک قابل برداشت ہوتی ہے لیکن ایک حد میں جا کر انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اسی طرح خصوصیات ہیں اور امتیازی خصوصیات میں اس کے جو اہم امور ہیں وہ ہیں احساسات اور جذبات جیسے محبت ہے روح کے اندر کشش ہے اشیاء کو پسند کرنا نفرت ہے نا پسند کرنا یا اس طرح کے اور انسان کے اندر احساسات یا جذبات پیدا ہوتے ہیں جس طرح سے پہلی قسم بیان کی تھی جسمانی تقاضے جن کو اسطلح میں غرائز کہا جاتا ہے غریزے ہیں انسان کے اندر اسی طرح روحی تقاضے ہیں وہ بھی احساسات اور جذبات کی صورت میں انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان میں شدت آتی ہے ایک حد تک قابل کنٹرول ہوتے ہیں قابل برداشت ہیں لیکن ایک حد کے بعد انسان کے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں یہ جذبات اور احساسات اور یہی انسان کی شناخت انسان کا ارادہ انسان کے اندر موجود غرائز اور انسان کے احساسات و جذبات جو سب اندر کی دنیا ہے انسان کی یہ انسان کے اوپر اثر انداز ہیں اسی سے انسان کے اندر راسخ عادتیں وجود میں آتی ہیں انہیں محرکات کی وجہ سے اور عادتیں جنہیں اسطلاح میں خلق کہا جاتا ہے خلق اخلاق راسخ پکی جمعی ہوئی عادتیں نفس کے اندر جسم روح کے اندر یہ جو پک جاتی ہیں جم جاتی ہیں پکی ہو جاتی ہیں عادتیں انہیں خلق کہتے ہیں خلق اور یہ انسان کی شخصیت بنتی ہیں یہ عادتیں ان کے پیچھے محرکات غرائز ہیں احساسات ہیں جذبات ہیں ارادے ہیں اور شناخت ہے انسان کی بنیادی چیز پیچھے شناخت ہے انسان کے اور یہ ساری چیزیں پھر انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہیں اور باہر سے انسان کو جو ماحول میسر آتا ہے اندر یہ تقاضے ہیں انہی کے این مطابق انسان کو باہر ان تقاضوں کے پورا کرنے کے وسائل نظر آتے ہیں مثلا جب بوک اندر پیدا ہوتی ہے تو بوک مٹانے کا جو مواد ہے وہ باہر ہے انسان سے جو اندر انسان کے بوک اٹھتی ہے فورا انسان تلاش کرتا ہے باہر کی طرف رجوع کرتا ہے باہر نگاہ کرتا ہے کہ اس اندرونی شدید احساس کو یا تقاضے کو پورا کیسے کریں اس سے یقین ہے پتا ہے اس کو کہ وہ تقاضہ پورا کرنے والا مواد باہر موجود ہے بچہ ہے تو اسے بھی پتا ہے کہ یہ دودھ ہے کہیں باہر موجود ہے بوک اندر ہے لیکن دودھ باہر ہے جب بڑا ہو جاتا ہے بوک پیدا ہوتی ہے بوک اندر ہے لیکن اسے پتا ہے کہ غلہ روٹی کھانا باہر ہے وہ باہر اس کی جستجو میں جاتا ہے اسی طرح جب انسان کے اندر شہوت ابرتی ہے تو یہ اندر تقاضہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو یہ پتا ہے کہ اس تقاضے کی تسکین کا مواد سامان باہر ہے لہذا باہر جستجو کرتا ہے رجوع کرتا ہے جب شدت آ جائے تو باہر کی طرف تگو دو بھی زیادہ ہو جاتی ہے انسان کی یہ چیزیں انسان کی شخصیت بناتی ہیں یعنی بیرونی ماحول باہر انسان کے چونکہ جہاں انسان پیدا ہو ہے وہاں پہلے سے اسی جیسے لوگ پہلے سے زندگی گزار رہے ہیں یعنی ان کو بھی بھوک لگتی ہے انہیں بھی پیاس لگتی ہے ان کے اندر بھی شہوت ہے انہیں بھی نفرت ہوتی ہے انہیں بھی محبت ہوتی ہے انہیں بھی پسند چیزیں ہیں انہیں بھی نا پسند ہیں کچھ چیزیں یہ تمام یقسان حالات ہیں تمام انسان کے یہ جو نیا مولود پیدا ہوا ہے اور اس کے اندر کے تقاضے بیدار ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے یہ تقاضے کیسے پورا کرتے ہیں ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ بھوک کے وقیہ کرتے ہیں پیاس کے وقیہ کرتے ہیں شہوت کے وقیہ کرتے ہیں اور نفرت کے وقیہ کرتے ہیں محبت کے وقیہ کرتے ہیں پسند کے وقیہ کرتے ہیں نا پسند ناغواری کی صورت میں کیا کرتے ہیں خوش حالی کی صورت میں کیا کرتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے اپنے اردگرد ماحول میں متعلیہ کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اور وہیں سے اس کو مدد ملتی ہے وہیں سے سیکھتا ہے کہ اپنے اندرونی تقاضوں کو ان ذرائع سے اس نے پورا کرنا ہے یہ اس کی تعلیم ہو رہی ہے تربیت ہو رہی ہے پرورش پا رہا ہے اور دوسرے مدد کرتے ہیں اس کے خلقیات کی تشکیل میں اس کے عادتیں بننے میں اور اس کے اندر ملقات راسخ ہونے میں باہر کا ماحول بھی مدد کرتا ہے اندرونی تقاضے اور بیرونی جو تعاون ہے یا بیرونی مشہدہ یہ اس کو مدد دیتا ہے اور اس طرح انسان کی غیر محسوس طور پر شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے جسم اور روح کے علاوہ ایک تیسری چیز انسان میں وجود میں آتی ہے انسان کی سوچ بدن کا نام نہیں روح کا نام روح اور بدن کے سنگم میں ایک چیز بنتی ہے بنامی شخصیت وہ شخصیت کس چیز سے تشکیل پاتی ہے شناکت سے افکار سوچ یعنی کس طرح سے حقائق کو یہ دیکھتا ہے کس طرح سے یہ معاملات کو سمجھتا ہے اس کا زاویہ دید کیا ہے فہم کتنی ہے کتنا حقائق کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا خود کتنا فکر کرتا ہے حقائق کو سمجھنے میں دوسروں کو کتنا مدد لیتا ہے مقلد ہے اندہ مقلد ہے جو دوسرے کہتے ہیں اس سے اپنی سوچ بناتا ہے خود اپنے مشاہدے سے اپنی سوچ بناتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کی شخصیت میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں پہلی چیز ہے سوچ افکار دوسرے ہیں رجحانات تمایلات پسند نا پسند عادتیں جو بن چکی ہیں انسان کے اندر یہ سب مل کر انسان کی شخصیت بناتی ہیں یہ چیزیں خب اب یہاں جو چیز وجود میں آئی ہے درحقیقت تین حقیقتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ایک جسم ہے انسان کا اور ایک روح ہے جسم اور روح دونوں کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کی انسان تکمیل کرتا ہے تسکین کرتا ہے دونوں کے تقاضے پورے کرتا ہے دونوں کے تقاضے پورے کرنے میں انسان مدد لیتا ہے اپنے ماحول سے چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے جیسے ہی ہیں ان کے اندر بھی یہ تقاضے ہیں وہ کس طرح پورے کرتے ہیں یہ بھی ان کی دیکھا دیکھی وہ ہی کام کرتا ہے اسی طرح بس باہر سے سیکھتا ہے باہر سے مشاہدہ کرتا ہے اس کو اپناتا ہے وہ تعلیم و تربیت شمار ہوتی ہے وہ جو باہر سے اس کی مدد ہو رہی ہے تعلیم و تربیت ہے اندر سے اس کے اندر یہ تقاضے جسم اور روح کے یہ سب مل کر انسان میں ایک تیسری چیز ایجاد کرتے ہیں وہ ہے انسان کی شخصیت شخصیت جسم نہیں ہے انسان کی روح بھی نہیں ہے روح کا روح ہے ایک طرح کا روح کا روح بناتا ہے انسان یہ روح ہے جو ان آدات کی صورت میں رجحانات کی صورت میں ملکات کی صورت میں خلقیات کی صورت میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ چیز خب یہ اصل انسان کی شخصیت بننے کے ترقیب ہے اس طرح سے انسان کی شخصیت وجود میں آتی ہے عموماً غیر شعوری طور پر وجود میں آتی ہے یعنی بھیڑ چال چے بسا ایک انسان کا فرد ہو انسانی فرد ہو عورت یا مرد اسے پوری عمر یہ میری خلقیات بھی ہیں یا میں یہ جو جسم کے تقاضے پورے کر رہا ہوں یا روح کے تقاضے پورے کر رہا ہوں یا میں عادتیں اپنی بنا رہا ہوں یا دوسروں کی دیکھا دیکھی کر رہا ہوں یہ میرے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے عموماً اکثریت جن کو افراد انسان سے جمعیت انسان کی اکثریت سے نفی کی ہے کہ یہ رشد نہیں کرتے انسانی رشد نہیں کر رہے ہوتے حیوانی زندگی کی حد تک اوپر آتے ہیں اس سے اوپر نہیں آتے یعنی جب ان کی شناخت ان کی معرفت محسوسات سے اوپر آتی ہی نہیں تو انسانیت کے زمرے میں تو نہیں جاتے یہ صرف جسہ انسانی ہے شکل انسانی ہے کیافہ انسانی ہے انسانی خصوصیات نہیں انسان بنتا ہے تاقل سے تفکر سے شناخ سے پہچان سے یہ تو اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی دیکھتا ہے اور غرائز کے ذریعے سے زندگی گزار رہا ہے یہ جانوار ہے اس طرح قرآن نے تقلف نہیں کیا انہیں کہہ دیا یہ جانوار ہیں اور ماشور بھی ایسے ہی ہوں لیکن جو انسانی مقام میں رشد کر کے پہنچ تے ہیں ان کی یہ ترقیب ہے انسانی شخصیت جن کی یا انسانی نشو نواج ان کی ہو رہی ہے ملاخر اس وجود نے انسان بننا ہے انسان اللہ و فساد انسان کے لئے موجود ہے جیسے جسم انسان کا یا صالح یا فاسد روح انسان کی یا صالح ہے یا فاسد اور شخصیت انسان کی یا صالح ہے یا فاسد اور تینوں کے اجزائی ترقی بھی الگ الگ ہیں لیکن شخصیت میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں روح بھی شامل ہے جسم بھی شامل ہے اور معاشرہ بھی شامل ہے محیط بھی شامل ہے شخصیت کی صلاح میں اور شخصیت کی فساد میں صالح سے مراد صالح قرآن کی عام اسطلاح ہے جو قصرت سے استعمال ہوئی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے کئی شخصیتوں کو کہا من عباد السالح ین یہ سالح ین میں سے ہیں یہ بندے جیسے حضرت ابراہیم ہیں سالح ین میں سے ہیں یا حضرت نوح ہیں سالح ین میں سے ہیں یعنی جیسے سالح ین میں سے ہیں اب یہاں پھر جو کمزوری ہماری ثقافتی کمزوری ہے ہماری عدبی کمزوری ہے اردو اور اوپر ہم نے کوئی محنت نہیں کی ہمارے سابقین نے اسلاف نے بھی کوئی محنت نہیں کی اردو کو علمی زبان نہیں بنا سکے ہم اردو میں علم منتقل نہیں ہو سکتا مثلا یہی قرآن کے ترجمہ ہی دیکھیں کتنے ناقص حضورے نارس ترجمہ ہیں کہ حسنات نیکیاں سالحات عمال سالحہ نیکیاں سالحین کس کو کہتے ہیں نیک بندے یہ شیعہ سنی متفق ہے شیعہ سنی نے جگڑے کے لئے الگ موضوع رکھا ہوا ہے علم کلام لیکن یہاں پر دونوں میں اتفاق کوئی اتحاد ہے کہ امی قرآن کا ترجمہ غلط کرنا ہے ناقص کرنا ہے اس پہ اتفاق ہے دونوں آپ تمام سیعہ سنی ترجمہ میں دیکھیں سالحین نیک لوگ اللہ کے نیک بندے نیک تو نہیں ہوتے ترجمہ یعنی سالحین کا مطلب نیک نہیں ہے سالح کا مطلب ہے جیسے ماں نے کیا تھا کہ وہ شئے جو پیدائش میں فطرت میں جو ایک اللہ کے بنائی ہوئے نظام نقش ڈرائنگ ڈیزائن کے ساتھ ایک شئے وجود میں آئی ہے اس کی ذات بنی ہے اس کی طبیعت بنی ہے اس کا وجود بنا ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے تخلیقی ایک حقیقت اس کو عطا کی ہے اس حقیقت میں خلل نہیں آیا اگر وہ صحیح ہے اس میں فساد نہیں آیا یہ صالحیت ہے یہ عباد صالح یعنی وہ شخصیات وہ افراد جن کی زندگی میں جن کے جسم میں جن کی روح میں اور جن کے شخصیتوں میں فساد کا شائعبہ نہیں آیا یا شروع سے نہیں تھا پیداشی طور پر جس طرح سے ان کو ایک فطرت عطا کی گئی تھی اس کو باقی رکھا انہوں نے اسی کی پرورش کرتے رہے اسی کو پروان چڑھاتے رہے اس میں فساد آنے ہی نہیں دیا انہوں نے یا ان کے متولیوں نے ان کے معلمین نے ان کے مربیوں نے ان میں فساد آنے ہی نہیں دیا فساد ان کے نزدیک نہیں ہے صالح یعنی اصلی حقیقت جن کی باقی ہے فساد سے منعظہ و پاک نہ کہ نیک لوگ جن کے اندر کہیں بھی فساد ان کے پوری شخصیت میں آپ تلاش کریں کہیں بھی فساد نہیں نہ ان کی سوچ میں فساد ہے نہ ان کے ارادے میں فساد ہے نہ ان کے رجحانات میں فساد ہے نہ ان کے جسموں میں فساد ہے نہ جسمانی تقاضے پورے کرنے میں فساد ہے نہ بھوک مٹانے میں فساد ہے نہ پیاس بجھانے میں فساد ہے نہ جنسی تقاضی پورا کرنے میں فساد ہے کہیں بھی فساد نہیں اور اسی طرح ان کی روح میں کہیں فساد نہیں ان کے جذبات میں احساسات میں اور اسی طرح ان کی شخصیت میں کہیں فساد نہیں یہ انفرادی طور پر صالحیت ہے یہ صالحین یہ ہیں یہ عباد صالحین ہے اللہ کے یعنی فساد کے نزدیک گئی ہی نہیں ہے یا اگر تھے کسی زمانے میں جاہلیت میں تھے اگر فساد میں مبتلا تھے تو انہوں نے فساد اپنا دور کر لیا لیکن یہ صالحیت اصلاح سے ہوئی ہے یعنی اصلاح کی انہوں نے صالح ضروری نہیں کہ اصلاح سے صالح بنا ہو ممکن ہے تقوی سے حفاظت سے صالح ہو یعنی جو ہی اس کو فطرت عطا ہوئی ہے اس نے اس کو محفوظ رکھا ہے فساد آنے کے بعد اصلاح نہیں کی فساد آیا ہی نہیں ہے محفوظ رکھا اپنے آپ کو یہ فطرت محفوظ تمام جامع طور پر یہ صالحیت ہے اور ممکن ہے ایسا نہ ہوا ہو شروع میں آغاز زندگی میں غفلت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے لا پرواہی کی وجہ سے غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے غلط ماحول کی وجہ سے غلط سماج کی وجہ سے غلط خاندان کی وجہ سے غلط آغوش کی وجہ سے غلط دوستیوں کی وجہ سے غلط روابط کی وجہ سے فساد آ گیا ہو اس کے کسی شعبے کے اندر لیکن یوں نہیں ہے کہ فساد اگر آ جائے تو فساد انسان کی شخصیت سے نکلتا نہیں ہے دور کر سکتا ہے انسان توبہ اسی فساد کو نکالنے کا نام ہے اسی فساد کو دھونے کا نام ہے رجوع توبہ کا مطلب ہے نا رجوع اب یہاں سے یہ بھی بات سامی ہے کہ کدھر رجوع کرے انسان توبہ والا شخص کدھر رجوع کرے اصل کی طرف رجوع کرے وہ جو خلقت میں جو نقشہ تھا اسی کی طرف واپس آئے وہی بنے پھر یہ بیچ میں جو اضافی چیزیں آگئی ہیں یہ ملبہ نکالے اپنی شخصیت سے بعض اگر ہم ملبے سے اپنی گھر بھار دیتے ہیں وسائل سے ناجائز وسائل سے اپنی گھر بھار دیتے ہیں شخصیت بھی ایسے ہے ملبے کا ڈھیر ہے جیسے اس سب کو اٹھا کے باہر کریں اور جب بالکل ساف سترے ہو جائیں تو کیا ہوا یعنی اسی کی طرف پلٹ آئے جو اللہ نے دی تھی رجوع کر لیا اسی کی طرف جو اللہ نے آپ کو بنایا تھا وہی حالت آپ کی قائم ہو گئی ہے یہ اصلاح ہے لہٰذا جہاں بھی توبہ ہے وہاں پر یہ ذکر ساتھ آیا ہے اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَأَسْلَحَ توبہ کے ساتھ یہ اکثر جگہ پر قرآن میں اصلاح کا ذکر آیا ہے کہ توبہ کی اصلاح کی یعنی اصلاح کی تو واپس پلٹا اپنی اصل حالت پر جیسے بیمار ہے بیمار کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بیمار کہتے ہیں کہ اپنی اصلی صحت تندرستی پر پلٹ آیا ہے بیماری ایک فساد ہے پھر اس کا علاج ہوتا ہے اور بیماری کے اثرات جراسیم سارے انسان کے جسم سے پاک ہو جاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں اور یہاں جب بیمار بلکل بہبود پا لیتا ہے تو کہتے ہیں واپس پلٹ آیا ہے یعنی اپنی تندرستی پر واپس آگیا ہے اصل حالت پر واپس آگیا ہے توبہ بھی یہی ہے یعنی صالحیت جو اللہ نے خلقت میں اس کے اندر رکھی تھی بیچ میں فساد آیا اس نے توجہ کی توجہ کر کے فساد اپنا ختم کیا اپنی شخصیت سے اپنے اخلاق سے اپنے اندرون سے اپنے باطن سے اپنے رجحانات سے اپنی شناخت سے اور واپس پلٹ آیا ہے یہ توبہ کی پس یہاں پیداشی طور پر جیسا صالح پیدا ہوا تھا فساد سے پاک فطرت پاکیزہ لے کر اس کی حفاظت کی اس نے بھی اور اس کے مربیوں نے اور اس کے والدین نے اور اس کے سماج نے اور یہ آخر تک ایسا ہی رہا جیسے اہل البیت علیہ السلام ہے جس پاکیزہ فطرت پر پیدا ہوئے نہ فساد کے نزدیک گئے نہ فساد ان کے نزدیک آیا اور ان کے مربیوں نے معلمین نے ان کی وہ صالحیت پیداشی وہ محفوظ رکھی آخر تک لہذا صالحین میں سے ہیں انبیاء صالحین میں سے ہیں کوئی نبی ایسے نہیں ہے جو ان کی سابقہ زندگی نعوذ باللہ جاہلیت کی گزری ہو شرک کی گزری ہو فساد کی حالت میں گزری ہو صحابہ کی گزری ہے زندگی صحابہ اکثر پہلے فاسد جاہل مشرق اور کردار کے لحاظ سے منفی کردار تھا ان کا لیکن اہل البیت ایسے نہیں تھے ایک فرد بھی اہل البیت میں سے یا انبیاء میں سے معصومین میں سے ایسا کوئی بھی فرد نہیں ہے لیکن باقیوں میں دونوں حالتیں ہیں باقی عام افراد میں کہ ممکن ہے شروع سے جس طرح آج بھی ہیں کئی خاندان ایسے ہیں بچہ اس خاندان میں خوش نصیب بچہ اگر ایسے خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو وہ خاندان اس بچے کی فطری پاکیزگی کو محفوظ رکھتا ہے اس کی صالحیت باقی رکھتا ہے فساد کے نزدیک بچے کو نہیں جانے دیتے اور بچہ فساد کے نزدیک نہیں جاتا فساد بچے کے نزدیک نہیں آتا ان سارے شعبوں میں یعنی نہ اس کی شناخت میں فساد ہے نہ اس کے تحرکات میں فساد ہے نہ اس کے عمل میں فساد ہے نہ اس کے غریزے کے تسکین میں فساد ہے نہ اس کے احساسات و جذبات کی تسکین میں فساد ہے نہ ہی اس کی شخصیت میں فساد ہے کوئی فاسد عادت اس کے اندر نہیں ہے کوئی فاسد رجحان اس کے اندر نہیں ہے فاسد عمل نہیں ہے آج بھی ایسے خاندان ہیں اور ہونا چاہیے یہ ناممکن عمل نہیں ہے یعنی یہ انبیاء اور آئمہ کے لئے یہ نہیں فقط مختص رکھا گیا ہر انسان کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے اس ماحول میں جہاں فساد کا شدید خطرہ ہے فساد آپ کی طرف مو کھولے بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہڑپ کرنے کے لئے آپ کے اندر منتقل ہونے کے لئے آپ نے اس سے بچنا ہے جیسے اپنے لباس کو فساد سے بچاتے ہو اپنا کھانا بچاتے ہو اپنا گھر بچاتے ہو اپنی گاڑیاں بچاتے ہو کتنی لوگ ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں گاڑیوں کا لیکن اپنا خیال نہیں رکھتے گاڑی کے اندر بیٹھ کر یہی گاڑی جس کو یہ بلکل خراش نہیں آنے دیتا خود اس کے وجود میں خراشیں ہیں اپنی افاظت نہیں کرتا گاڑی کی حفاظت کرتا ہے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے یعنی وہ چیزیں جو اس کی ملکیت میں ہیں وہ ساری محفوظ ہیں خود غیر محفوظ ہیں خود فاسد ہے اپنے اختیار میں لیئے چیزوں کو فاسد نہیں ہونے دیتا کھانا مثلا کتنی عورتیں ہیں کھانا خراب نہیں ہونے دیتی خود خراب ہو جاتی ہیں اپنے لباس خراب نہیں ہونے دیتی خود خراب ہو جاتی ہیں کردار خراب ہو جاتا ہے رویے خراب ہو جاتے ہیں فساد ان کے وجود کے اندر آ جاتا ہے لیکن اپنے سوٹ خراب نہیں ہونے دیتی ہیں اپنے جوتے خراب نہیں ہونے دیتی ہیں وہ خراب ہو بھی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوا ان میں فساد آ گیا نیا جوتہ لے لینا نیا سوٹ بنا لینا لیکن اگر آپ کی شخصیت فاسد ہو گئی اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہے کہ مارکیٹ سے نئی شخصیت لے آئیں گے یہ تو ہلاکت ہے تباہی ہے اگر یہ فساد آپ کی شخصیت کا حصہ بن گیا پس صالحین وہ لوگ ہیں جو فساد سے پاک فساد سے دور اور فساد ان سے دور ہے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے فساد سے نہ کہ اللہ نے ان کے لئے فساد کو قلعدم قرار دیا نہ فساد جس گلی میں رہتے ہیں اس میں فاسد لوگ میں ہیں جس ماحول میں یہ پاک لوگ ہیں اسی میں ناپاک لوگ بھی رہتے ہیں سماج ہوتا ہی اس طرح سے ہے سماج کا مطلب ہی ہے کہ اس میں سب نے یکجا رہنا ہے ایک معاشرت تشکیل دینی ہے خب یہ ایک صلاح و فساد ہے انسان کا صالحین و فاسدین اس شعبے کے لحاظ سے انسان ہیں اور ایک فساد انسان کا جو یہاں مد نظر ہے اس آیاء کریمہ میں اس آیاء کریمہ میں یہ ہے اذا قیل لہم لا تفسدو فی الارض یہ فی الارض فساد کی بات کی جا رہی ہے نہ کہ فی النفس یا فی الجسم یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شخصیت ان کی فاسد ہے یہ صرف موضوع کو کھولنے کے لئے عرض کیا تھا کہ ہمیں صلاح و فساد کا صحیح پورا نظام اللہ کا سمجھ میں آ جائے ہرچند اس آیت میں سماجی فساد کا ذکر ہے لیکن اس سے زیادہ اہم ذاتی فساد ہے جو انسان کی شخصیت کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور ہے موجود ہے جس طرح قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ذکر کیا ہے وَمَا عُبَرْرِعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِسُو حضرت یوسف کا یہ کہنا ہے کہ یوسف بھائی کے پاک ہیں بھائی کے منعزہ ہیں بھائی کے بے خطہ ہیں لیکن پھر بھی مدعی نہیں ہے کہ میں بری و ذمہ ہوں وَمَا عُبَرْرِعُ نَفْسِ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا ہوں ہماری طرح نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو بری سمجھتے ہیں فساد سے بھرے ہوئے ہیں جسموں میں فساد ہے ذہنوں میں فساد ہے دلوں میں فساد ہے شخصیت میں فساد ہے اخلاق فاسد رویہ فاسد روابط فاسد ہر چیز فساد میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن جب اظہار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انی بریون من الفساد میں فساد سے پاک ستھرا ساف ستھرا ہوں آپ کوئی انسان ڈونڈیں جو اطراف کرے کہ نہیں ہوں وَمَا عُوْبَرْرِعُ نَفْسِ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا ہوں کیوں نہیں سمجھتا ہوں اس لیے کہ نفس ہے وہ اِنَّ النَّفْسَ لَا أَمَّارَةٌ بِسُّ وہ ہے ہی امارہ ہے وہ امیر نہیں ہے امارہ ہے امیر فرمان دینے والا امارہ زیادہ فرمان دینے والا قسرت سے شدت سے فرمان دینے والا یعنی نفس امیرِ بِسُّ نہیں ہے آمیرِ بِسُّ نہیں ہے امارةٌ بِسُّ ہے ایسا نفس رکھتے ہوئے کیسے میں اس کو برات کا وقالت کروں کہ یہ بری ہے یہ نفس وَمَا أُبرِ اُنَفْسِ خب اب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہمیں فساد کا ظرف پتا چال گیا کہاں کہاں فساد آتا ہے اور کہاں سے آتا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے ہم نے سماج اس وقت تک فساد سے بری نہیں ہوتا منافق کون ہو جائیں گے منافق وہ ہیں جن کے وجود فساد سے بری ہوئے ہیں لیکن سماجی اصلاح کا ذمہ انہوں نے لے لیا ہے حکمران بننا چاہتے ہیں سیاستدان بننا چاہتے ہیں علماء بننا چاہتے ہیں وائزین بننا چاہتے ہیں رہنما بننا چاہتے ہیں امام بننا چاہتے ہیں وہ فساد کا ڈھیر اندر تمہارے فساد ہے اور خواہش تمہاری یہ ہے کہ میں زمام سنبھالوں مملکت کی قوم کی دین کی عوام کی تو یہ اندر سے پہلے شروع کرو آپ فسادِ باطنی اپنا ختم کرو آپ خب یہ پہلا قدم ہے کہ ہم خود اپنے اندر جائزہ لیں اپنے گریبان میں دیکھیں یہ بہت بڑا ہنر ہے اللہ کسی کو دے دے بہت قلیل لوگ ہیں جو گریبان میں جانک سکتے ہیں ہم اکثر لوگوں کی حریم میں جانکتے ہیں لوگوں کی چاردیواریوں میں اور لوگوں کی شخصیت میں اور لوگوں کی امور میں جانکتے ہیں ہم اگر جانکنا آتا ہے تو گریبان میں جانکو گریبان میں جانکو تو اپنا فساد اپنی کمزوریاں اپنی مشکلات نظر آتی ہیں اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے چونکہ قرآن ہدایت کا اصلاح کا منشور موجود ہے لہذا اگر اندر فساد جیسے بیماری ہے فلاں بھی بیمار فلاں بھی بیمار فلاں بھی بیمار خب اپنا جا کے معاینہ کراؤ ذرا دیکھو آپ کے اندر کوئی بیماری ہے یا نہیں دوسروں کی بیماریوں میں دلچسپی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی بیماری کی طرف دہان دو توجہ کرو خب دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے فساد کا سماج میں کہ سماجی فساد ہے جس سے ان منافقین کو روکا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو سماجی فساد کرتے ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ مت کرو اور کہہ رہے ہیں ہم مسلح ہیں یہ ذاتی طور پر فاسد ہیں شخصیت فاسد ہے ان کی ذہن فاسد ہے سوچ فاسد ہے چونکہ فاسد ہیں منافقت اختیار کی ہے انہوں نے لہٰذا یہ سماج کو بھی آ کر نابود کرتے ہیں سماج کو بھی فاسد کرتے ہیں مفسد مسلح بن کر مفسد بنے ہوئے ہیں خب ابھی ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو دیکھیں معاشرے کے جو زمامدار ہیں زمامدار یعنی کسی بھی شعبے میں معاشرتی سماجی زمام جن کے ہاتھ میں ہیں معیشت کی زمام جن کے ہاتھ میں ہیں مملکت کی زمام جن کے ہاتھ میں ہیں سیاست کی زمام جن کے ہاتھ میں ہیں تعلیم کی زمام جن کے ہاتھ میں ہیں عدلیہ کی زمام جن کے ہاتھ میں ہیں ثقافت کی زمام جن کے ہاتھ میں ہیں میڈیا کی زمام جن کے ہاتھ میں ہیں اسی طرح دیکھر سماج کو اگر تشریح کریں تو اندر متعدد شعبے نکلتے ہیں ان سب کے زمامدار موجود ہیں کسی کے ہاتھ میں ہیں ان کی زمام یہ سب یہی طبقہ ہیں فاسد سماجی فساد برپا کر رہے ہیں اور جب انہیں کہو کہ نہ کرو کہتے ہیں انما نحن مسلحون ہم تو مسلح ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں معاشرے کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں یہی منافق ہیں یہ منافق ہیں منافق یعنی جو فاسد ہے اور مفسد لیکن دعویہ مسلح ہونے کا رکھتا ہے اے فاسد ہیں خب اب انہیں جو روکا جا رہے ہیں وہ سماجی فساد سے روکا جا رہے ہیں لیکن سماجی فساد ان کا یعنی مفسدیت ان کی فاسدیت کی نشانی ہے فاسد ہی مفسد ہوتا ہے فاسد یعنی جو خود فاسد ہے مفسد جو باہر ماحول میں فساد پھیلا رہا ہے مہر مفسد فاسد ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فاسد مفسد بھی ہو بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات میں فاسد ہیں لیکن باہر فساد نہیں پھیلا رہے اپنے فساد کو روک کے رکھا ہوا ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے پنہان رکھا ہوا ہے دوسروں کو باخبر نہیں ہونے دیتے کہ ہم اتنے فاسد لوگ ہیں ریاکار لوگ عموماً ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے فاسد ہیں لیکن باہر پاکیزہ بن کر ظاہر ہوتے ہیں منافق اظہار کرتا ہے باہر فساد بھی مچاتا ہے تو یقیناً فاسد ہے خود خب اب صالحین قرآن کریم نے دو اسطلحیں زیادہ قسرت سے استعمال کی ہیں ایک صالحین اور ایک عامالِ صالحہ عملُ الصالحات خب یہ دونوں اب ہمیں انفرادی طور پر بھی انسان کی زندگی میں اور سماجی طور پر بھی صالحین انفرادی طور پر یعنی جن کی شخصیت فساد سے پاک ہے صالح میں اپنے فطری صالحیت کو جاری رکھا ہوا ہے اصلیت کو فاسد ہونے نہیں دیا یا اگر کہیں خدا نہ خواستہ زندگی میں کسی موڑ پہ کسی مرحلے میں آیا ہے فساد تو انہوں نے اس فساد کو نکال دیا ہے اپنے آپ کو دوبارہ توبہ کے ذریعے واپس پلٹ آئے ہیں اسی اصل فطرت کے اوپر ہیں یہ بھی صالحین میں سے ہیں یعنی توبہ کیا ہوا انسان اس میں اور جو فطری طور پر صالحیت اپنی باقی رکھے ہوئے ہیں کوئی فرق نہیں ہے دونوں اب صالح ہیں اس وقت ہرچاند یہ پہلے صالح نہیں تھا لیکن اب صالح ہے یہ اور قرآن کریم کا یہ فرمانہ ہے کہ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آقبت زیادہ عقب وہ آخری مرحلہ وہ اہمیت وہ رکھتا ہے وہاں کیسے گئے آپ الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آغاز زندگی کا صالحیت سے شروع کیا اور اختتام زندگی کا فساد پہ ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے برعکس بھی ہے کہ آغاز میں فاسد تھا ماحول نے فاسد کیا ماں باپ نے فاسد کیا بہن باہیوں نے فاسد کیا اور دوستوں نے فساد کیا میڈیا نے فاسد کیا لیکن کسی جگہ متوجہ ہو گیا غفلت سے جاگا اور فساد جھٹک کر صالح بن گیا یہ صالحین میں سے ہے اس کو یعنی صالحین کے بارے میں جو آیات ہیں جو خصوصیات ہیں وہ ساری اس کو شامل ہیں یوں نہیں کہ کل تک ہم عموماً ان لوگوں کی توبہ اللہ جن کے قبول کر لیتا ہے ہم نہیں کرتے ہوتے ان سے برے ہیں ہم ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے وہ توبہ کر لیا ہے اس نے لیکن اس کی توبہ کو بھی ہم توبہ نہیں سمجھتے اس کے پچھلے کام ہی ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ کل تک تو یہ کام کرتا تھا کل کرتا تھا آج نہیں کرتا یہ آج پاک صاف ہو گیا ہے آج اس کو صالحین میں شمار کرنا ہے ورنہ اگر یہ رسول اللہ ہماری طرح نعوذ باللہ عمل کرتے کہ لوگوں کا جو پچھلا کردار ہے اس کو رسول اللہ نظر میں رکھتے تو کون کتنے صحابی رسول اللہ کے ساتھ لرہ جاتے صرف اہل البیت کیونکہ صحابہ تو سب اس باقی زندگی سے ادھر آئے تھے تو رسول اللہ انہیں اپنے پاس بھٹکنے نہ دیتے کہ کل تم کیا کرتے تھے آج توبہ کر کے میرے پاس آب بیٹھے یہ جاہلیت ہے اگر توبہ کر کے کوئی انسان صالح بن گیا ہے وہ صالح ہے وہ اور اسی طرح اب یا عمل صالح عمل صالح و عمل صالحات نیک کام اس کا بھی ترجمہ نیک کام کیا گیا ہے اور اس نیک کام نہیں کے اندر اتنا ابحام پایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی واضح مصداق بھی نہیں ہوتا نیک کام کا نیک کام کس کو کہتے ہیں جو آپ کی مرضی میں نیک ہے وہ نیک کام ہے کئی لوگ ہیں نی وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو نیک ہی سمجھ کے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نیک نہیں ہے عمال صالحہ کا مطلب نیک صالحین کا معنی نیک نہیں ہے اور عمال صالحہ کا مطلب نیک کام نہیں ہے صالحین یعنی فساد سے دور صالحین جو فساد یا آیا ہی نہیں ہے اگر آیا ہے تو انہوں نے نکال دیا ہے صالح ہیں اس وقت خود عمال صالحہ جن عمال میں فساد نہ ہو خود وہ عمل فساد پر مبتنی و مشتمل نہیں ہے اس کے اندر فساد کا شائبہ نہیں ہے عمل کے اندر کام کے اندر اور اسی طرح جیسے اس عمل کے اندر فساد نہیں ہے اس عمل کے کسی بھی مرحلے میں نہ نیت میں فساد ہے نہ ارادے میں فساد ہے نہ عمل کے وسائل میں فساد ہے نہ عمل کے مقصد میں فساد ہے یہ عمل مکمل طور پر سالم ہے اور دوسرا عمل صالح اس کو کہتے ہیں جو فساد کو ختم کرنے والا ہو فساد پر طرف کرنے والا عمل عمل صالح ہے جس عمل سے فساد ختم نہیں ہوتا وہ صالح عمل نہیں ہے کتنی نیکیاں ایسے کرتے ہیں ہم ان نیکیوں کے اندر فساد کے مقابلے کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہوتی بے خاصیت نیکیاں کرتے ہیں وہ عمال سالحہ نہیں ہیں عمال سالحہ یعنی فساد سے دور اور جو فساد کو ختم کرنے والے عمال ہو خب یہ سماجی عمال ہیں ان عمال کی ترتیب ہونی چاہیے نشاندی ہونی چاہیے یہ جیسے عمر بالمعروف یہ عمل صالح ہے عمر بالمعروف نہ یعنی المنکر یہ عمل صالح ہے یعنی یہ وہ عمل ہے جو زمین سے ہی فساد کو ختم کر دیتا ہے لوگوں کی زندگیوں سے فساد کو اٹھا کر یہ بہترین سب سے بڑا عمل صالح ہے جیسے سید الشہدہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فساد کو ختم کر رہا ہوں عمر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر کے ذریعے وہ سب سے عالی شان عمل صالح ہے وہ خب اب ہمیں یہ دونوں چیزیں صالحین و عمال صالحہ ان آیات کا جو اصل مضمون ہیں وہ سماجی صالحین اور سماجی عمال صالحہ سماجی فساد اور سماجی مفسدین جو معاشرے کو فاسد کر رہے ہیں اور جو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں خود بھی فاسد ہیں اور مفسد بھی ہیں اور دوسری طرف سے جو صالح ہیں اور ان کے عمال صالحہ ہیں یہ مسلح ہیں مسلح یعنی سماجی فساد ختم کرنے والے اور سماج کی اصلاح کرنے والے نہ کہ فاسد سماج سے مفادات حاصل کرنے والے جو آج عمومی رویہ ہے ہمارے نیک لوگ جتنے بھی ہیں اس وقت نیک علماء نیک متدینین نیک اچھے لوگ عورتیں مرد سارے بلا تفریق مذاہب یہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں آج کے نیک لوگ یہ خود فساد نہیں کرتے لیکن فساد کے نظام میں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے مسمم ہے اس لیے یہ سالے انہیں کا ان کو شائبہ ہوتا ہے لیکن مسلے نہیں ہے سالے کی ان کے اوپر ممکن ہے انوان فٹ آتا ہو کہ یہ خود سالے ہیں فساد ان کے اندر نہیں ہے لیکن نظام فاسد میں جو مطمئن بیٹھے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں فساد دور بھی نہیں کرتے بلکہ فساد سے استفادہ کرتے ہیں فاسد حکومتیں فاسد پارٹیاں فاسد جماعتیں فاسد دڑے فاسد انجمنیں فاسد لیڈر فاسد سیاست اس میں بقیدہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں یہ مسلے نہیں ہیں اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ آیا مفسد اور مسلے کے درمیان کوئی تیسری حالت قرآن نے لحاظ کی ہے یا نہیں کی فساد اور صلح کے درمیان بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ زدین ہے آپس میں سلاح اور فساد اور بعض نے لکھا ہے نقیزین ہیں اگر نقیزین ہیں تو پھر تیسری حالت ان کے مابین تصور نہیں ہوگی اگر زدین ہیں پھر فرض کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ممکنہ نہ صالح ہو نہ فاسد ہو لیکن اگر نقیزین ہوئے تو نہ یا صالح ہے یا فاسد ہے اسی طرح مفسد اور مسلے اگر نقیزین ہوئے تو پھر تیسری حالت نہیں ہیں انہی دو میں سے ایک ہے اگر نقیزین نہ ہو زدین ہو تو پھر ممکنہ تیسری حالت ان کے درمیان فرض کی جا سکے باقی بار اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم